جھارکنڈ کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جھارکنڈ کے مکھے منتری ہیون سورین کو ایک بار پھر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے جس کے بعد ان کی سرکشہ ویبستہ سمالنے والوں میں ہڑکمپ مچ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ چار جنوری کو رانچی کے کشور گنج چوک پر سی ایم کے کافلے پر حملہ ہونے کے بعد انہیں ایک بینامی ایمیل بھیج کر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اس ماملے میں سی ایم آواز میں تینات وشیش شاکھا کے داروگا محمد تنجیل خان کے بیان پر رانچی کے سائبر تھانا میں پراتمی کی درج کی گئی ہے ستروں کے مطابق سی ایم ہمن سورین کو جان سے مارنے کی دھمکی والا ایمیل سی ایم کے علاوہ ان کے سچیو کو بھی بھیجا گیا ہے وہیں اب اس ماملے کی جانچ کی ذمہ داری سائبر کرائیم تھانا رانچی کے انسپیکٹر ستیش گورائی کو دی گئی ہے شایباسا میں پچھلے کئی دنوں سے چل رہے اے سی 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 سمنٹ کے کرمچاریوں کے ہرتال کو لے کر بڑی خبر سامنے آئی ہے دراصل کرمچاریوں کے اندولن کو ختم کرنے کے لیے صدر انومنڈل کاریالے کے سبھاگار میں ترپکشیے وارتہ ہوئی جس میں ہرتال کرمچاری اے سی سی کمپنی کے ادھکاری اور زلہ پرشاہزن کے وریے پتہ ادھکاری موجود رہے اس دوران کمپنی کے کرمچاریوں نے کمپنی پر گمبھیر آروپ لگائے جس کے بعد زلہ پرشاہزن نے سیمنٹ کمپنی کو کڑی فٹکار لگائی وہیں اس بیٹک میں کرمچاریوں کی کئی مانگوں کو مان لیا گیا ہے تو وہی کئی مانگوں پر ابھی بھی سہمتی نہیں بنی ہے مجدوری دینا تھا اس پر بات نہیں بنا اس کے لیے جو ہے لیبر ڈیپارٹ سے مل کر کے وارتہ کرنے کا بات بولا ہے جس کو ہم لوگی شکار کرتے ہیں مجدور کامگار یونین کے لیے تا ہے ہم لوگ سپر بات سنچور سے ہم ایلٹی کے سایت تھانا پروہاری سنجیر کے ہم لوگ نے تیری پت چھے بارتہ کی تو ان کا جو ہلی چھے ستری مانگ کے لیکن وہ نے ایک پروری سے جو ہر تالورت ہے وہی لاتے ہار پولیس نے کوکھیات گینگسٹر سجیت سنا اور امن ساؤ گیروہ کا پردہ فاش کیا ہے دراصل پولیس نے پردیپ گنجو سمیت گینگ کے گیارہ سدسیوں کو گرفتار کیا ہے سات دیسی کٹا اور بھاری ماترہ میں زندہ کارتوز برامت کیے گئے ہیں وہیں اس ماملے میں ایس پی پرشاک آنند نے بتایا کہ گپتہ سوچنا کے ادھار پر پولیس نے چھاپے ماری کرتے ہوئے سفلتہ حاصل کی ہے پوروی چمپارن زلے کے مخیالے استحت موتی جھیل کی زمین پر اتکرمنکاریوں کا قبضہ ہے یہ پورڑ روپ سے عوید ہیں جس کو دھوست کرنے کی قواعد شروع ہو گئی ہے وہیں زلہ دیگاری کے نردیش پر چل رہے اس کارے کی جمکر سا رہانہ ہو رہی ہے اب تک قریب ایک درجل سے ادھک مکانوں کو زمین دوز کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ موتی جھیل پر قریب ڈیڑھ سو لوگ عوید روپ سے قبضہ جمائے ہوئے ہیں جسے کھالی کرا کر 80 کروڑ روپے سے وکاس کارے ہونے ہیں موتیہاری کے مدوبن پرکھنڈ کے انترگت بھیلوا پنچائت بھون کے پرانگڑ میں Human Skill Development Trust نے Health Camp کا یوجن کیا جس میں قریب 400 سے زیادہ لوگوں کو سواستے کی جانچ کرنے کے بعد مفت میں دوائی بھی دی گئی اس دوران Mega Medical Camp میں Trust کے چوئرمن ڈاکٹر اجائی کمار نے کہا کہ فیلحال ہماری Trust پوروی چمپارن پشم چمپارن مزفر پور کام کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں بیہار کے پرتیق زلے میں بھارت کے پرتیق راجعے میں اس کا وستار ہوگا ابھی تک ہم لوگوں نے قریب 200 سے اوپر مریض دیکھ شکے ہم دیکھ شکے ہیں 200 سے اوپر مریض اور لچھ ہمارا یہ ہے ساماج میں جو نمتبکے کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اتنا ہوگا وہیں بولیوڈ سے ایک اور دکھت خبر آ رہی ہے راج کپور کے سب سے چھوٹے بیٹے رندھیر اور رشی کپور کے چھوٹے بھائی راجیو کپور کا ندھن ہو گیا بدا دیں کہ صبح ہارٹ اٹیک پڑھنے کے بعد انہیں ترنت ہسپٹل لے جائے گیا لیکن جب وہ ہسپٹال پہنچے تو ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا راجیو کپور محض 58 سال کے تھے راجیو کپور ایکٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے انہوں نے 1983 میں فلم ایک جان ہے ہم سے ڈیبیو کیا تھا رام تیری گنگا میلی فلم میں وہ مکھے بھومکا میں نظر آئے اس کے علاوہ وہ کئی اور بڑی فلموں آسمان لاؤر بوائی زبردست اور ہم تو چلے پردیس میں بھی نظر آئے تھے خلال بلٹین میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت بنے رہے نیشن نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی